سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کسی نے بھارتی گیند بازو کی تعریف کریا تو کسی نے بھارتی بلے بازو کی لیکن زیادہ تر دگجوں نے روحی شرما کے رول کی تعریف کری دراصل دوستو انتی موور میں نٹ راجن پر کتنا پریشر تھا ہم دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے تھے لیکن اسی بیچ روحیت نے کپتان بن کر جو کیا اسے سارا دیش سلام کر رہا ہے اور ایسا ہی سلام کیا ہے بھارتی دگجوں نے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ روحیت سے لے کر ہر کھلاڑی پر دگجوں نے کیا کہا دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے سچین تندلکر نے کہا کہ یہ واقعی میں ایک شاندار جیت ہے میں بھارتی کھلاڑیوں کو اور ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں انگلینڈ جیسی ٹیم کو بھلے ہی اپنے گھر میں ہرانا وہ بھی اوڈیائی سیریز میں اتنے کم انتر سے درشاہتا ہے کہ ہماری ٹیم کتنی قابل ہے ویرات کولی نے پوری سیریز میں واقعی بہترین کپتانی کری اور جب جب روحیت کی مدد پڑی روحیت نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا انتی موورز میں انہوں نے نٹ راجن پر سے سارا پریشر ہٹا دیا جو کہ درشاہتا ہے کہ وہ ایک بہترین اپ کپتان ہے ریشہ پانتھ ہاردک پانڈیا شاردو تھاکر سب کا پردشن اس پوری سیریز میں کافی اچھا تھا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ ویریندر سہواگ نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بہت اچھی بلے بازی کری سیم کرن لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا کیونکہ انگلینڈ والے خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے اس سیریز کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور اس پورے دورے کو بھی جس طریقے سے نے بھارتی ٹیم نے ٹیس ٹی ٹویٹی اور آڈی آئی میں انگلینڈ کی ٹیم کو پچھاڑ کر اتحاس رچائے وہ واقعی میں درشات آئے کہ بھارتی ٹیم نے کتنی محنت اور کتنی تیاری کری تھی آڈی آئی سیریز کے فائنل میچ کو دیکھ کر واقعی میں مزہ آ گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ یووراد سنگھ نے بھی بھارتی ٹیم کے چنندہ کھلانیوں کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیم کرن نے تو ایک سمیں پر اپنی ٹیم کو جتا کر ہی رکھ دیا تھا ایک بہت ہی اچھی پاری کھیلی سیم کرن لیکن اٹراجن کی گیندبازی کے تو کیا ہی کہنے روحید کا ساتھ ملنے پر انہوں نے جب پرفارمنس دیا درشات آئے کہ وہ بہت ہی زیادہ انفعوی گیندباز ہیں بھلے ہی انہوں نے بھارت کے لئے بہت کم کرکٹ کھیلا ہو لیکن ان کی گیندبازی میں دم ہے اس بوری سیریز میں پنت نے جس طریقے سے پردشن کیا اسے بھی میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں شاردو تھاکر اور بمنیشور نے تو جوڑ دار کمبیک کیا ہی ہے اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اکتر نے بھی اس بارے میں کہا کہ بھارتی ٹیم کے پردشن پر آپ سندے نہیں کر سکتے خاص طور پر جب آپ ان کے دیش میں کھیل رہے ہوں یہ نئی بھارتی ٹیم ہے جو کی ہر ٹیم کو ہرانے کا دم رکھتی ہے فائنلز میں جس طریقے سے یوہ کھلاڑی فائنل آور کو ڈال لے آتے ہیں اور اپنی ٹیم کو جادوی طریقے سے جتاتے ہیں درشاطہ ہے کہ بھارتی ٹیم کس لیول کی پریکٹس کرتی ہے روحی شرما نے بھی کھلاڑیوں کا اچھا ساتھ دیا اور پریشر ہٹایا اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ گاوزکر نے بھی اپنی کومنٹری کے دوران بھارتی ٹیم کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اوڈیای مقابلے ہوں تو ایسے سیم کیرن نے بہت اچھی بلے بازی کری لیکن نٹراجن کی گیندبازی کے آگے ٹک پائیں ایسی بلے بازی نہیں تھی انتی موورس میں پانڈیا اور نٹراجن نے جس طریقے سے جمعیداری کو سمجھا اور گیندبازی کرائی وہ درشاطہ ہے کہ یہ ٹیم ایک چیمپئن ٹیم ہے میں روحیت اور کوہلی کی کپتانی کی بھی جم کر تعریف کرنا چاہوں گا دونوں کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر ہی اوڈیای سیریز کو جتایا ہے اس کے علاوہ دوستو دھونی سوریش رہنا وسیم جعفر جیسے دگو جو نے بھی بھارتی ٹیم کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ یہ سبھی بھارتی ٹیم کی جیت سے بے عدی خوش ہیں اور ٹیم کو بادھائی دیتے ہیں دوستو رشپ پنت شاردول تھاکر نٹراجن کے ساتھ ساتھ روحیت کی کپتانی کی بھی جم کر تعریف ہو رہی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روحیتر کولی میں کون بہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن دوستو جیت کا جشن کچھ ایسا تھا کہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے ساتھ ساتھ روحی شرما کی بھی جم کر تعریف ہو رہی ہے تراصل دوستو ہر بار کی طرح کپتان ویرات کولی کو جیسے ہی وننگ ٹروفی ملی تو اس بار انہوں نے یہ ٹروفی سیدھا جا کر پرسد کرسنا کے ہاتھ میں تھما دی یہ وہ یوہ گیندباز ہے جس نے آڈی آئی سیریز میں ڈیبیو کیا اور پہلے میچ سے ہی تباہی مچاتے ہو چلے گئے تھے انتی میچ میں انہوں نے بھلے ہی زیادہ وکٹ نہیں لیے تھے لیکن ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کولی نے اپنی مہانتہ دکھائی اور وننگ ٹروفی تھما دی پرسد کرسنا کے ہاتھوں میں اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ تھی کہ روحی شرما جو ہیں وہ کلدی پیادف اور چہل کے ساتھ کھڑے تھے ایک ایسا انبھوی کھلاری ان کھلاریوں کے ساتھ کھڑا تھا جن میں سے ایک تو سیریز میں اچھا پرداشن نہیں کر پایا تو انہیں دوسرے کو موقع ہی نہیں ملا یہ درشادہ ہے دوستو کی دونوں کھلاری کتنے زیادہ اپنی ٹیم کے کھلاریوں کے لیے سوچتے ہیں روحی شرما اور ویرات کولی کے یہی مانتہ انہیں سینئر پلیئر بناتی ہے اور خاص طور پر روحی شرما نے جس طریقے سے کلدی پیادف کی حوصلہ افضائی کری کہل کے ساتھ وقت بٹایا اور یوہ کھلاریوں کو آگے کھڑا کر دی اپنے تاکہ ان کی تصویر آئے یہ درشادہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پلیئرز کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں اور خاص طور پر یوہوں کے بارے میں حید یہی وجہ دوستو کے انتیم اوورس میں چاہے ویرات کولی بھلے ہی نہ آئے ہوں لیکن روحی شرما نٹراجن سے لگاتار باتشت کرتے رہے تاکہ بھارتی ٹیم ہر حال میں اس مقابلے کو جیت جائے سلام ہے ایسے جذبے کو پرند دوستو روحی شرما اور کولی کی مانتہ کو دیکھتے ہوئے آپ سبھی دونوں میں سے کسے بہتر گفتان مانتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو یہ ہے جیت ہی انگلینڈ کی ٹیم کا آوڈی آئی سیریز میں بھی ہار کا کارن بنی بھارت کی جیت سے کیول ایک ہی کھلاڑی خوش نہیں ہے اور وہ ہیں ویرودی ٹیم کے کپتان جوس بٹلر جنہوں نے جیت کے بعد کچھ ایسا کہے کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل تو جیتا ہے ساتھ ہی ساتھ روحی کی کپتانی پر بھی کچھ کہا تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ جیت کے بعد جوس بٹلر نے آخر کار کیا کہا تو دوستو پوشٹ میچ پریزنٹیشن میں باتچیت کرتے ہوئے جوس بٹلر نے کہا یہ ایک رومانچک مقابلہ تھا جو میرے دل کے ہمیشہ بہت ہی قریب رہے گا میرے حساب سے دونوں ہی ٹیموں نے اس مقابلے میں کچھ گلتیاں کری اور کچھ کامیابی بھی پائی لیکن انت میں تو بھارتی ٹیم نے اپنے شاندر پردشن کے بلبوتے پر اس مقابلے کو جیتا ہے جس کے لئے میں انہیں کانگرچولیٹ بھی کرنا چاہوں گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کی بلبازی اور گیندبازی اتنی زیادہ بہترین تھی کہ وہ آج وجیتا بن گئے ہیں پرندو ہماری ٹیم نے بھی جوڑدار کمبیک کیا جس طریقے سے سیم کرن نے خاص طور پر بلبازی کری ایک سمیں پر ہم اس مقابلے کو جیتی چکے تھے شیوہ کھلاڑی کی میں شبدوں میں جتنی بھی تعریف کروں گا اتنی کم ہے لیکن سچ کہوں تو ایسے مقابلے کھیل کر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ورلڈ کپ کے لئے کس طریقے سے ایسی پچوں پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے سائن کرن جیسے کھلاڑی کا گیم دیکھ کر میں واقعی میں خوش ہوا دوستو اس کے بعد جو اس بٹلر نے پنت پانڈیا اور روحی شرما پر باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو اس مقابلے میں اپنی گیندبازی سے بھی کمبیک کیا تھا لیکن وہاں سے پھر پانڈیا اور پنت کے پرفارمنس نے مقابلے کو تین سو تیس تک پہنچایا دونوں کھلاڑیوں کی بریلینٹ بلے بازی کو میرا سلام ہے ایسے بلے باز واقعی میں ٹیم کو جتانے کا دم رکھتے ہیں ساتھی انتی موور میں بھی نٹراجن پر بہت پریشر تھا لیکن اس بیچ روحی شرما نے انوباف کا استعمال کرتے ہوئے وہ سارا پریشر اپنے کندھوں پر لے لیا ان کی حوصلہ افضائی بھارتی ٹیم کی جیت کا ایک بہت بڑا کارن بنی ہے میرے حساب سے جب جب روحی شرما جیسے چہرے ٹیم میں شامل ہوں گے تب تب بھارتی ٹیم کیول جیتے گی ہی بیرحال فلحال تم سبھی سیریز کو ہار چکے ہیں ہمارے پاس اپنے دیش لے جانے کو کچھ نہیں لیکن آگے ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے ہم اپنے آپ کو ضرور پرپیر رکھیں گے بھارت میں یہ سیریز میں کپتانی کر کے واقعی میں اچھا لگا دوستو جوس بٹلر ایک اچھے کھلاڑی ہیں شاید تبھی وہ ہار کے باوجود بھارتی کھلاڑیوں کی تعریف کرتے چلے گئے جس طریقے سے انہوں نے روحی شرما کی کپتانی کی بھی مثالیں دی یہ درشادہ ہے کہ وہ ہار کر بھی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف کرنا جانتے ہیں پرنت دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ہر جگہ روحی شرما کی ہی تعریف ہو رہی ہے لیکن اس جیت کسے جانا چاہیے روحی شرما کی انتی موورز میں کپتانی کو یا پھر ویرات کولی کی کپتانی کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف تیسرے اوڈی آئی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے اتحاس ہی رچ دیا ہے لیکن اس سٹرونگ ٹیک کھڑے کر دینے والے میچ کے انتی موورز تک بتا پانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم آخرکار اس مقابلے میں وجہی بنے گی چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ انتی موورز کا رومانچ بول بائی بول کیسا تھا دوستو چھے گیندوں میں جیتنے کے لیے اب انگلینڈ کی ٹیم کو چودہ رن چاہیے تھے اور تیرہ رن مقابلے کو ٹائی کرانے کے لیے پہلی گیند کو کھیلنے کے لیے سٹرائک پڑھتے سیم کرن جنہوں نے ایک سٹریٹ کی طرف شاندر شوٹ کھیل دیا ہاردک پانڈیا نے چوکا روک دیا اور تھرو مارا بہت ہی شاندر سیدھا رشا پنت کی طرف انتیم گیند پر جیتنے کے لیے انگلینڈ کو آٹھ رن چاہیے تھے اور ظاہر سے بات ہے کہ آپ جتنے مرجی رن لگا لیجئے آٹھ رن تو نہیں بنا سکتے اور بھارتی ٹیم نے پھر اس مقابلے کو بڑے ہی شاندر طریقے سے پورے سات رنوں کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا دوستو اب اسے چاہے روحی شرما کی کپتانی کہیے یا پھر ٹین اٹراجن کی گیندبازی کا چمتکار یا پھر پانڈیا کی انچاسوں ورمہ شاندر گیندبازی